ہسکیل چھتیسوں باب اے آدمزاد اسرائیل کے پہاڑوں سے نبوت کر اور کہے اے اسرائیل کے پہاڑوں خداوند کا کلام سنو خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ دشمن نے تم پر آہاہا کہا اور یہ کہ وہ اونچے اونچے قدیم مقام ہمارے ہی ہوں گے اس لیے نبوت کر اور کہے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اس سبب سے ہاں اسی سبب سے کہ انہوں نے تم کو ویران کیا اور ہر طرف سے تم کو نگل گئے تاکہ جو قوموں میں سے باقی ہیں تمہارے مالک ہوں اور تمہارے حق میں بکواسیوں نے زبان کھولی ہے اور تم لوگوں میں بدنام ہوئے ہو اس لیے اے اسرائیل کے پہاڑوں خداوند خدا کا کلام سنو خداوند خدا پہاڑوں اور ٹیلوں نالوں اور وادیوں اور اجار ویرانوں سے اور متروک شہروں سے جو آس پاس کی قوموں کے باقی لوگوں کے لیے لوٹ اور جائے تمسخر ہوئے ہیں یوں فرماتا ہے ہاں اسی لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ یقینا میں نے اقوام کے باقی لوگوں کا اور تمام ادوم کا مخالف ہو کر جنہوں نے اپنے پورے دل کی خوشی سے اور قلبی اداوت سے اپنے آپ کو میری سرزمین کے مالک ٹھہرایا تاکہ ان کے لیے غنیمت ہو اپنی غیرت کے جوش میں فرمایا ہے اس لیے تو اسرائیل کے ملک کی بابت نبوت کر اور پہاڑوں اور ٹیلوں نالوں اور وادیوں سے کہے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنی غیرت اور اپنے کہر میں کلام کیا اس لیے کہ تم نے قوموں کی ملامت اٹھائی ہے پس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ یقینا تمہارے آس پاس کی اقوام آپ ہی ملامت اٹھائیں گی پر تم اے اسرائیل کے پہاڑوں اپنی شاخیں نکالوگے اور میری امت اسرائیل کے لیے پھل لاؤگے کیونکہ وہ جلد آنے والے ہیں اس لیے دیکھو میں تمہاری طرف ہوں اور تم پر توجہ کروں گا اور تم جوتے اور بوئے جاؤگے اور میں آدمیوں کو ہاں اسرائیل کے تمام گھرانے کو تم پر بہت بڑھاؤں گا اور شہر آباد ہوں گے اور خندر پھر تعمیر کیے جائیں گے اور میں تم پر انسان و حیوان کی فراوانی کروں گا اور وہ بہت ہوں گے اور پھلیں گے اور میں تم کو ایسے آباد کروں گا جیسے تم پہلے تھے اور تم پر تمہاری ابتدا کے ایام سے زیادہ احسان کروں گا اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں ہاں میں ایسا کروں گا کہ آدمی یعنی میرے اسرائیلی لوگ تم پر چلیں پھریں گے اور تم مالک ہوگے اور تم ان کی میراس ہوگے اور پھر ان کو بے اولاد نہ کروگے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ وہ تجھ سے کہتے ہیں اے زمین تو انسان کو نگلتی ہے اور تو نے اپنی قوموں کو بے اولاد کیا اس لئے آئندہ نہ تو انسان کو نگلے گی نہ اپنی قوموں کو بے اولاد کرے گی خداوند خدا فرماتا ہے اور میں ایسا کروں گا کہ لوگ تجھ پر کبھی دیگر اقوام کا تانہ نہ سنیں گے اور تو قوموں کی ملامت نہ اٹھائے گی اور پھر اپنے لوگوں کی لرزش کا باعث نہ ہوگی خداوند خدا فرماتا ہے اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد جب بنی اسرائیل اپنے ملک میں بستے تھے انہوں نے اپنی روش اور اپنے عمال سے اس کو ناپاک کیا ان کی روش میرے نزدیک عورت کی ناپاکی کی حالت کی مانن تھی اس لیے میں نے اس خون ریزی کے سبب سے جو انہوں نے اس ملک میں کی تھی اور ان بتوں کے سبب سے جن سے انہوں نے اسے ناپاک کیا تھا اپنا کہر ان پر نازل کیا اور میں نے ان کو قوموں میں پراغندہ کیا اور وہ اس میں تتر بتر ہو گئے اور ان کی روش اور ان کے عمال کے مطابق میں نے ان کی عدالت کی اور جب وہ دیگر اقوام کے درمیان جہاں جہاں وہ گئے تھے پہنچے تو انہوں نے میرے مقدس نام کو ناپاک کیا کیونکہ لوگ ان کی بابت کہتے تھے کہ یہ خداوند کے لوگ ہیں اور اس کے ملک سے نکل آئے ہیں لیکن مجھے اپنے پاک نام پر جس کو بنی اسرائیل نے ان قوموں کے درمیان جہاں وہ گئے تھے ناپاک کیا افسوس ہوا اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے اے بنی اسرائیل تمہاری خاطر نہیں بلکہ اپنے مقدس نام کی خاطر جس کو تم نے ان قوموں کے درمیان جہاں تم گئے تھے ناپاک کیا یہ کرتا ہوں میں اپنے بزرگ نام کی جو قوموں کے درمیان ناپاک کیا گیا جس کو تم نے ان کے درمیان ناپاک کیا تھا تقدیس کروں گا اور جب ان کی آنکھوں کے سامنے تم سے میری تقدیس ہوگی تب وہ قومیں جانیں گی کہ میں خداوند ہوں خداوند خدا فرماتا ہے کیونکہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکال لوں گا اور تمام ملکوں میں سے فراہم کروں گا اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بطوں سے پاک کروں گا اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تمہارے جسم سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو انائت کروں گا اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے اور تم اس ملک میں جو میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا سکونت کرو گے اور تم میرے لوگ ہو گے اور میں تمہارا خدا ہوں گا اور میں تم کو تمہاری تمام ناپاکی سے چھڑاؤں گا اور اناج منگاؤں گا اور افرات بخشوں گا اور تم پر کہت نہ بھیجوں گا اور میں درخت کے پھلوں میں اور کھیت کے حاصل میں افضائش بخشوں گا یہاں تک کہ تم آئندہ کو قوموں کے درمیان کہت کے سبب سے ملامت نہ اٹھاؤ گے تب تم اپنی بری روش اور بد امالی کو یاد کرو گے اور اپنی بد کرداری و مکروحات کے سبب سے اپنی نظر میں گھنونے ٹھہرو گے میں یہ تمہاری خاطر نہیں کرتا ہوں خداون خدا فرماتا ہے یہ تم کو یاد رہے تم اپنی راہوں کے سبب سے کھجالت اٹھاؤ اور شرمندہ ہو اے بنی اسرائیل خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ جس دن میں تم کو تمہاری تمام بد کرداری سے پاک کروں گا اسی دن تم کو تمہارے شہروں میں بساؤں گا اور تمہارے کھندر تعمیر ہو جائیں گے اور وہ ویران زمین جو تمام راہ گزروں کی نظروں میں ویران پڑی تھی جوتی جائے گی اور وہ کہیں گے کہ یہ سرزمین جو خراب پڑی تھی باغِ ادن کی مانند ہو گئی اور اجاڑ اور ویران و خراب شہرِ محکم اور عباد ہو گئے تب وہ قومیں جو تمہارے آس پاس باقی ہیں جانیں گی کہ میں خداون نے اجاڑ مکانوں کو تعمیر کیا ہے اور ویرانہ کو باغ بنایا ہے میں خداون نے فرمایا ہے اور میں ہی کر دکھاؤں گا خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل مجھ سے یہ درخواست بھی کر سکیں گے اور میں ان کے لیے ایسا کروں گا کہ ان کے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح فراوان کروں جیسا مقدس گلہ تھا اور جس طرح یروشلم کا گلہ اس کی مقرع عیدوں میں تھا اسی طرح اجاڑ شہر آدمیوں کے غولوں سے معمور ہوں گے اور وہ جانیں گے کہ میں خداون ہوں بنایا ہے موسیقی